اسلام نیکوئیرز ویلکم ٹو فرنس کچن یوٹیوب چینل آج ہم فرنس کچن میں بنا رہے ہیں بہت تیسٹی اور سپائسی سی چلی گارلک ساس تو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی چلی گارلک ساس پنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ہنڈر گرامز چلیس لیں گے ثابت لال مرچیں اس میں ہم ڈال دیں گے نیم گرم پانی اور اسے تین سے چار گھنڈے تک بھگو دیں گے دوسری طرف ہم ایک پین میں ڈال دیں گے ٹیماتر ایک پاو ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس پانی مکس کریں گے ساتھی ہم اس میں کھڑے مسائلے ڈال دیں گے دارچینی لانگ کھڑی پتہ اور ایک قدر بڑی الائچی مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کور آؤٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں ہرکاً سا ہم مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں جو ثابتگر مسائلے تھے انہیں ریموو کر دیں گے ثابتگر مسائلے کی آپ ایک پورٹ کی بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اور اسی طرح سے ہم اپنے سارے ثابتگر مسائلے کو نکال لیں گے اسے ہم تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے بلینڈ کر لیں گے اسے ہم بلینڈ کریں گے اور اس کا ہم ایک مکسٹر تیار کر لیں گے پیس بنا لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد ہم اپنا جو ہمارا پیسٹ ہے اسے چھلنے کے ساتھ چھان لیں گے اور اسی طرح سے ہم اپنے سارے پیسٹ کو چھلنے کے ساتھ چھان لیں گے اسے چھان لیں کے بعد پیسٹ کو ہم رکھ دیں گے فلیم کے اوپر میڈیوم فلیم پر دوسری طرف مرچوں کو ہم ڈال لیں گے بلینڈر میں اور اسے بلینڈ کر لیں گے ان کا بھی ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے مرچوں کے پیسٹ کو ہم ڈال لیں گے ٹماٹو پیسٹ میں مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے ایک کپ وینیگر مکس کریں گے وان ٹی سپون ہم اس میں ڈال لیں گے نمک ٹو ٹی بل سپون شوگر وان ٹی بل سپون ہم اس میں ڈال لیں گے پیسٹ بھی لال مرچیں مکس کریں گے اور میڈیوم فلیم پر ہم اسے تقریباً دس منٹ تک پکاتے رہیں گے چمت ساتھ ساتھ ہم چلاتے رہیں گے اسے ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ گاڑی ہو جائے اس کی کانسنسٹنسی آپ چیک کر سکتے ہیں چلی گاڑک ساتھ مری تیار ہو چکی ہے تو فلیم کو ہم کر دیں گے اور اسے ہم ڈیش آؤٹ کر دیں گے تو آپ کو ہماری آج کی چلی گاڑک ساس کی ریسپی کیسے لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں شروع بتائیے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اسے فیاملی اور فرنس میں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب شروع کر لیجئے ہمارے فیس بک پیش کو لائک کریں اور ہمیں انسٹرگرام پر فالو کریں اللہ حافظ